بسم اللہ الرحمن الرحیم بارنے کا ہے اور برطانوی اس جریدے نے کیا کہا اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تعرف کرا دوں میرسا جو پینلس موجود ہیں رگیلیر ٹائد فاروخ حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انلس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب جانے مانے جرنلس دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے لیکن کس پہ لیں گے ناظرین نواز شریف صاحب کی فیملی کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لندن کی بہت آئیڈیل جگہ پر ہائیڈ پار کے پاس ان کی کچھ جائدادیں ہیں انہوں نے چار آف شور کمپنی بھی بنائی ہیں نواز شریف صاحب نے نہیں لیکن ان کے دو صاحبزادوں اور ان کی صاحبزادی کے بارے میں یہ بات کی جاری ہے لیکن نواز شریف صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے فیملی کا کوئی کومنٹ آنی پارا کوئی کومنٹ دے نہیں رہے لیکن ہائیڈ پار کے قریب یہ جو تمام پروپٹیز ہیں یہ کس لیے ہیں کیوں ہیں اس پہ ٹیکس دیا گیا پاکستانیوں کو بتایا گیا یا نہیں بتایا چھپایا کیوں گیا اب تردید نواز شریف صاحب کی طرف سے کی جاری ہے فیملی کی طرف سے کوئی کومنٹ کیوں نہیں آرہا فاروق صاحب معاملہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بہت ہی سنسٹیف ٹاپک سلیکٹ کیا ہے خبر on the very first day of this week میں جب انیکہ صبح آتا ہوں پروگرام کے لیے یہ جب واپس جاتا ہوں تو میں راستے میں جو بڑے بڑے غریب لوگوں کو دیکھتا ہوں جو دھیاری والے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں پینٹ برش ہوتا ہے گنتی بلچہ ہوتا ہے کہ وہ چار پانچ سور پائے کے دھیاری مل جائے ان کی چہرے جب میں دیکھتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں پھر جب میں ریڈی والوں کو دیکھتا ہوں جو تھوڑے تھوڑے وہ کیلے جو ہیں بیچری ہوتے ہیں تو بڑی مجھے تکلیف ہوتے ہیں میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے یہ تو بچارے اسی طرح کرتے کرتے ہیں ایک دن مر جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ جو پنامہ لیگس جو آج آؤٹ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج سے چند ہفتے پہلے محترم حسین نواز صاحب نے نوازشی صاحب ان کے جو بیٹے ہیں انہیں نے خود کہا تھا کہ یہ کوئی illegal چیز نہیں ہے یہ tax کی adjustment والے معاملات ہوتے ہیں offshore companies بنائی جاتی ہیں پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری properties ہیں بلکل ہماری properties ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس trust جو ہے اس trust کی انچارج ہے اور اسے پہلے مریم نواز صاحبہ اس کی تردید کر دیتی ہے لیکن میں پھر ایک بات کہہ دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو لوگوں کو کتنے سالوں سے معلوم ہے ہم وہ ایک سکرگی ہم وہ properties کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سوال میں دو اٹھا رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ شریف فیملی کو چیزی بتائیں کہ یہ جو اربوں روپیہ پاکستان سے باہر گئے یہ کس طرح پاکستان سے باہر گئے بھئی کو کون کو جواب دیں اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہاں یہ پیسہ باہر گیا ہے بلکل اور یہ بتا دوں یہ tip of the iceberg ہے پتہ نہیں اور کتنی اربوں خربوں کے اثر ان کے پاکستان کے باہر ہیں سوال میرا اگلا یہ ہے اور لوگوں کو میں ایک تو ہمارے لوگوں کی میمری بہت جو ہے نا وہ تھوڑی ہے چھوٹی ہے یہ میں 98 میں جب نیوکل ایکسپلوجن ہو رہے تھے آپ کو یاد ہے تمام پاکستانیوں کے جن کے فورل کرسی اکاؤنٹ سے وہ فریز کر کے دیئے گئے تھے جس میں لوکل پاکستانی اور باہر کے لوگ بھی تھے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے دو دن پہلے جن لوگوں کو معلوم تھا پی ایم ایلن گورنمنٹ میں کہ یہ فریز ہو رہا ہے انہوں نے اپنے ڈالر پاؤنٹ سارے ملک میں باہر بھیتی بلکل بھیجے تھے یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے ہیں بجھلو وہ زیورات بھی یاد ہیں جو کہ عوام نے دیئے تھے کہ جی کرزہ اترے گا اور وہ تمام چیزیں بھی نہیں ہو سکی تھی لیکن تنویر صاحب نوے کی دہائی کی اندر چھے جائے دادے بنائی گئی ہیں وہ چھے جائے دادے کن پیسوں سے بنائی گئی ہیں وہ پیسے تو نہیں جس کی بات کر رہے ہیں فاروق صاحب یہ پیسے اگر ہیں اور اتنی ساری جائے دادے ہیں تو ٹیکس کی ہیر پھر یہ تمام چیزیں ہیر تو نہیں ہوئی ہیں اپنی پوزیشن یہ فاروق صاحب نے ٹھیک کہا کہ اس میں کلیر ہوں دیکھئے اس میں یہ جو پیپر لیک ہوئے ہیں پنامہ لیکس میں اس کے اندر نواز شریف اکیلے نہیں ہیں اس میں حسنی مبارک بھی ہے اس میں کرنل کذافی بھی ہیں اس میں بشار الہصد بھی ہے اس میں روس کا صدر بھی ہے اس میں بہت سارے ہیں میں اگر نیکہ آپ سے یہ سوال کروں کہ مجھے بتائیے کہ چودری سرور صاحب کے پیسے کہاں ہیں میں آپ سے پوچھوں یہ بلاول بھٹو کے پیسے کہاں ہیں یہ جو سویس بینکوں میں تیرہ کروڑ تیس لاکھ ڈالر ایسے پڑا ہوا ہے جو پاکستان کا ہے اس کے مالکوں کا ہی نہیں پتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈالر اکاؤنٹ رکھنے والے جو ملک ہیں پاکستان کا نمبر 48 ہے اور عجیب بات یہ ہے غربت کے اندر بھی ہم لوگ کافی آگے جا رہے ہیں 34% جو اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستانیوں کے سویس بینکوں کے اندر ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان میں چینہ ہے پاکستان میں مرنا ہے پاکستان میں کاروبار کرنا ہے اگر آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے تو آپ سرمایہ داروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس طرح سے آپ یہ کریں جس کے اندر آپ کا پیسہ پڑا ہے اس کے چیلنج کیسے کر سکیں گے مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میں غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں کہ فیس بک کا مالک کہتا ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اس کو ایک اچھی دنیا دیتا ہوں سارے پیسے چیارٹی میں دے رہا ہوں صحیح جب بھی ہماری خبر آتی ہے کرپشن میں آتی ہے جب ہماری خبر آتی ہے اپنے لئے پیسے میں آتی ہے چاہ فاروق صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے گا پہلے تو یہ بتائیں یہ برطانیہ کا یہ ایک جلیدہ بتاتا ہے کہ جی اس طرح اس طرح ہوئے لیکن برطانیہ یہ ان تمام چیزوں کے لیے جنت بنا ہوتا ہے روز کے صدر باقی لوگوں کے لیے کیسے وہاں کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کس طرح سے پیسہ آ رہا ہے نہیں آپ کی بات صحیح ہے برطانیہ جو ہے وہ تو وہ خود ایک سیف ہیون ہے آگے بھی جا کے ہم بات کریں گے جو پاکستان کی کرپ الیٹ ہے جو انٹی پاکستان الیٹ ہے برطانیہ تو اس کے لیے سیف ہن بنا ہوا ہے اب ان کے قانون ایسے ہیں کہ آپ کوئی چیننج بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ وہاں سے لوگوں کو واپس لانا جو ہے پاکستان بڑا مشکل ہے تو پھر اپنے قوانین کے اندر ترمیل کر لیں میں صرف دیکھا ہے نیکہ اور تنویس صاحب میں یہ کر رہا ہوں یہ بھی زیادتی کہ ہم صرف شریف خاندان کو سنگل آؤٹ کریں اور بھائی جو زرداری خاندان ہیں اور بڑے بڑے خاندان ہیں ان کے جو عربوں کھربوں بار گئے وہ پیفت کیسے بار گیا لیکن بات یہ ہے کہ ان حالات کا بھی جہزہ لیں کہ پاکستان کے اندر کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک سیاستدان اگر اس کے حلال کمائے تو کبھی نیشنلائزیشن کے نام پہ کیا ہم یہاں پہ بھٹو کی فانسی جو ہے وہ متنازہ نہیں ہوگی کیا یہاں پہ نیب کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوئی کیا ہم لوگوں کی دولت کے پیچھے نہیں پڑے رہتے جو پاکستان میں نائنصافی ہو رہی ہے ان وجوہات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا سیاستدان یہاں پیسے رہنے میں انسکیور کیوں فیل کر رہا ہے اس نائنصافی کو ختم کرنے والے بھی تو یہی ہوگوں گے مزیرعظم پاکستان ہے وہی اس نائنصافی کو ختم کریں گے میں یہ تو کہہوں تربیر صاحب اگر لیڈر رول موڈرلی ہوں گے آپ کہتے ہیں نائنصافی یہ نائنصافی ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنا ٹیکس دیں کہ ہم ان کو کہیں کہ پاکستان میں آپ انیسک کریں یہ نائنصافی ہے اگر ہم گنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑھ جائے آپ تنقید کر لیں اور آپ کو تو حق بھی ہے تنقید کرنے کا ہم تو احتیاط کرتے ہیں بات یہ ہے کیا نواز شریف پر کرپشن کے اس طرح کے الزامات ہیں جیسے زرداری فیملی کے اوپر ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے اوپر ہیں دیکھئے نواز شریف فیملی کا ایک پاکستان میں کنٹیبوشن بھی ہے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں یہ سیونٹی کی جو جب قومی آئے گئے تھے سارے ان کا سارا جو کاروبار تھا ان کے احساسے تھے وہ سرکار نے لے لیے تھے بات بھی اسی لئے فیل تو نہیں ہوئی کہ خود ٹیکس نہیں دے رہے عوام کہتے ہیں خود نہیں ٹیکس دے رہے تو ہم کیوں ٹیکس نہیں دیکھئے جب تک ان کا موقع سامنے نہیں آتا میں تو کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان حالات پر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پیسے والے لوگ نہ صرف نواز شریف بہت سے دوسرے پاکستان میں پیسہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے کیا آپ کی لائن ڈاڈر کی صورتحال ہے کیا یہاں لوگ روگوان نہیں ہوتے کیا یہاں پر انتقامی کاروائیہ نہیں ہوتی میں ایک جواب دے دو کبھی اس لیے خود کبھی کلیریفائن نہیں کریں گے خود کبھی ایکسپلیشن دے کہ عوام کو وہ تو دانیال عزیز اور ایسے لوگوں کو آگے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ ہماری بیسے بھی جواب دیں بھے خود آئیں اور آکے جواب نہیں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ خبریں ٹھیک ہے چلیں سوال اٹھ گیا جواب آتا ہے یا نہیں آتا اس کا تو ہم لوگوں کو پتا نہیں لیکن ضرور یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنی ساری پروپٹی یہ جو چھے جائدادیں ہائیڈ پارک کے پاس نوے کی دہائی میں بنی یہ تمام جو اساسے وہاں موجود ہیں چار آف شور کمپنیاں وہاں موجود ہیں کیا یہ ٹیکس ایویزن کے لیے ہیں یا پھر یہ جنون ہے اور اگر جنون ہے تو پھر کیوں عوام کو اس سے گمراہ رکھا گیا کیوں عوام کو نہیں پتا ہوتا پاکستان جو ہے وہاں کیوں اس طریقے سے ہم لوگوں کو لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر تمام اساسے نہیں رکھے جا سکتے باہر رکھتے ہیں ہمارے لیڈران کو پاکستانی عوام کے اوپر ٹرس نہیں ہے یا پھر پاکستان پر ٹرس نہیں ہے یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ لیڈر بننے کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں یہ تمام سوالات کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوال تو ایک اور بھی کھڑا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ان ممالک سے تعلقات بہتری کی طرف نہیں جا رہے جن ممالک سے اب بھارت بہتری کی طرف لے کر جانا چا رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں سعودی عرب اور ایران سے تعلقات کی سعودی عرب گئے نریندر موڈی اور وہاں جا کے اہم ملاقاتیں کی شاہ سلمان سے بھی ملاقات ہوئی اور تمام چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ایران ہمارا ہمسایہ اس سے تعلقات کشیدگی کی طرف ہم لوگوں کو جاتے میں نظر آ رہے ہیں بہتری کی طرف کشیدگی کی طرف یہ کچھ بیچ کا معاملہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات یمن والے مسئلے کے بعد کچھ کشیدہ ہوئے تھے یہ تمام چیزیں تنویر صاحب ہمارے سامنے ہیں لیکن صورتحال بڑی مشکل ہے کہ انڈیا کی سفارتکاری بڑی کامیاب جاری ہے نریندر موڈی کے ہوتے ہوئے کیا ہوگا پاکستان کے تعلقات آگے جائیں گے انڈیا کے تعلقات آگے جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو سعودی عرب سے تعلق ہے اس کو صرف اس دورے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے یہ وہاں پہ تیس لاکھ بھارتی سعودی عرب میں ملازمت کر رہے ہیں اٹھالیس عرب ڈالر کی دونوں کا ٹریڈ والیم ہے دونوں ملکوں کا سعودی عرب کا اور بھارت کا اور پانچمہ بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے انڈیا سعودی عرب کا اسی فیصد تیل انڈیا باہر سے مگواتا ہے خام تیل اور اس کا بیس فیصد حصہ جو ہے وہ سعودی عرب دیتا ہے دو باتوں کی پریشانی انڈیا کو تھی ایک پریشانی یہ تھی کہ خلیجی ممالک سے جو امداد کچھ مذہبی گروہوں کو ملتی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا انڈیا کے اندر آنے کا سلسلہ وہ جو ہے اس کو انشور کیا جائے کہ یہ نہ ہو دوسری یہ بات ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کے اندر دائش کی ایکٹیفٹیز کو کنٹرول سوتھ ایشیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے ان دو یہ اس دورے کے سب سے بڑے دو مقاصد تھے یہ لیکن توانائی پہ بھی بات ہوئی سیکیورٹی پہ بھی بات ہوئی تجارتی تعلقات پہ بھی بات ہوئی بات یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں ممبئی اٹیک کا ایک بندہ انساری نام کا پکڑا گیا جس کے پاس کہا جاتا تھا بعض خبریں آئی تھی کہ شاید اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے سعودی عرب نے اس کو بھارت کے حوالے کیا تھا شاہ سلمان جب گئے تھے دو ہزار شاہ سلمان نے جب یہ دورہ کیا تھا انڈیا کا چند سال پہلے تو وہ انہوں نے ان پر معاہدہ کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اب یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا قریب ہوا ہے یہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اس کی کی ڈیمینشنز ہیں جس کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو سفیر ہے سعودی عرب میں وہ کوئی سفارتکار نہیں ہے وہ پلیس والا ہے آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات میں سیکیورٹی کا انصر کتنا ایمپورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھی پیرللی پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ یمن والے معاملے کے بعد کچھ کشیدگی آئی تھی فاروک صاحب لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں بہتری کی طرف آئے ہم لوگوں کے چیف آف آرمی سٹاف بھی ادھر گئے اب آپ کیسے دیکھتے ہیں نریندر موڈی کیا ان چیزوں کو کیٹر کرنے گئے ہیں نریندر موڈی کی بڑی کامیاب اگریسیف فارن پالسی ہے پاکستان کے مقابلے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو انسرکل کیا ہے ان کی پالسی یہ کہ پاکستان کے جو ٹریڈیشنل اور الائز اور دوست ہیں ممالک ہیں ماضی میں ان کے ساتھ جو ہے رابطیں بڑھائی جائیں یو ای میں وہ گئے یونیٹڈ ایراب ایمیریٹس اور وہاں پر انہوں نے جو بیانات دیا آپ کو معلوم ہے ابھی سعودی عربیہ کا دورہ دیکھیں اس سعودی عربیہ کے دورہ میں آپ نوٹ کریں کہ انہوں نے یہ انڈیا اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک سٹریٹیجک کوپریشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور آپ نے شاید وہ تصویریں نوٹ نہیں کیوں گی کہ روائل پیلس میں جناب موڈی صاحب بیٹھے ہیں یا کراؤن پرنس کے صاحب کون صاحب بیٹھے ہیں عجید دوگل بیٹھے ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ہے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی صاحب آگے سنیں تو لہذا ان کی ایک بڑی کامیاب پولیسی ہے میں خیالہ وہ آگے بڑھ رہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اب ذہن میں یہ جو تنویر صاحب نے کہا نا کہ ہمیں کوئی اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ اگر لوگ جو پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور سعودی ریبیہ کے معاملات ہمارے سے کوئی تعلق نہیں بلکل تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں پاکستان کا فورن آفیس پاکستان کی گورنمنٹ ایک ایک ملٹ کی خبر لے دی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا باتشیت ہو رہی ہے کیا ایمو یو سائن ہو رہے ہیں کیا سیکیورٹی کوپریشن کیا ہے سٹرٹیٹک پارٹ نیشن میں کیا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کیا کبھی بھی بھارت ہم لوگوں کو آگے ہم سے آگے بڑھ سکے گا سعودی عرب کی اتعلقات دیکھیں جی you never know اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یمن کی بات تو کر دی ہے اب ہم نے کمپرسیٹ کرنے کے لیے ان کے 34 نیشن الائنس میں تھوڑی شمولیت کا خیار کیا ہے وہ ملٹری الائنس جو ہے بات سمجھنی کی یہ ہے یہ وہ سعودی عربیہ نہیں ہے جو ماضی کا سعودی عربیہ تھا یہ وہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ نہیں ہے جو شاہ فہد شاہ فیصل کنگ خالب کنگ عبداللہ جو بے اپنکل پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات سننے کو تھی آنی تھی یہاں ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے جس میں ان کے کراونٹ پرنس ان کے فورننسٹر ان کے ڈیفرنس منسٹر نئی سوچ کے ینگ لوگ ہیں سنے اور وہ جو ہے تعلقات اس مسئلے کا حل پتہ کیا میں ایک چیز نہ بتاؤں آپ یہ دیکھیں تنیوی صاحب یہ وہی موڈی ہے جس کو سعودی عرب نے ویلکم کیا ہے اور وہ کنگ عزیز کی وہ گرین سیش دی ہے جس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا نہیں تو پھر ہم کیا کرے ہم وہ پاکستان میں سوار کرکو بہتر کریں یا انڈیا کو پلڈ آ کرنے کی کوشش کریں بات یہ ہے کہ فورن پالیسی کے معاملات فورن آفیس کو دے دیے جائیں ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے ان کو باغ تیار بنایا جائے سیولین حکومت ریسائیڈ کرے کہ فورن پالیسی کیسے چلانی ہے اگر یہ جلسوں جلسوں میں تیہ ہونی ہے اگر یہ اس طرح سوشل میڈیا پر کمپین کے ذات تیہ ہونی ہے آپ نے دیکھا یعنی کس طرح کی مہم حسن روحانی کے خلاف چلی ہے اور پاکستان کا جو انٹیر منیسٹر ہے وہ بالکل 180 ڈگری مختلف کر رہا ہے یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں کون کروا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک قوم ہو کے سوچنا چاہیے اور اپنے فورن آفیس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے وہ اس کا پیتر سوشل کرے گا اگر اس کو بائی پاس کریں گے کس کی غلطی ہے ایک تو یہ بات دیکھیں سعودیز اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان وہ اکانومی نہیں ہے انڈیا اکانومی 400 ارب ڈالر کی اکانومی بڑھ رہی ہے سعودیز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج کریں اب سعودی اریبیا کو آپ اپنا رائٹ دے کہ انہوں نے بھی اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے لیکن ہم لوگوں نے اتنی بات تو سیکھ لی کہ اگر پاکستان جو ہے اپنی معیشت کو بہتر نہیں کرے گا تو کوئی بھی ملک کوئی بھی بھائی ملک ہمارے ساتھ اس طرح سے تعلقات نہیں بڑھا سکے گا یا بنا سکے گا آج کل معیشت کا دور ہے اور معیشت بہتر ہوگی تو کسی بھی ملک سے سفارتکاری جو تعلقاتیں وہ بہتر ہو سکیں گے لیکن تعلقات کی بات کی جائے تو کچھ تعلقات رضا ربانی صاحب کے آرٹیکل 6 سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 ختم کر دیں اور کیوں ختم کر دیں وہ کہتے ہیں مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمہ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ باہر کیسے چلے گئے آرٹیکل 6 سے بڑی بڑھمی کا اظہار کیا کہتے ہیں حکومت نے باہر جانے دیا تو اس آرٹیکل کا تو کوئی فائدہ نہیں پھر یہ بھی بولا کہ آرٹیکل 4 بھی یاد دلایا جائے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہ تو آرٹیکل 6 کے بارے میں مشرف صاحب کے اوپر کوئی کیس بنا تھا اب کیس بنا ہے تو رضا ربانی صاحب اس کے بارے میں بولنے لگ گئے یہ تمام چیزیں کیوں فاروق صاحب ہم لوگوں کو کیوں دیکھیں رضا ربانی صاحب محترم چیئرمنل سینیٹ ہم ان کے لیے ان کے لیے ہمارے دل میں بڑے اترام ہیں وہ ایک نیٹ آن کلین سیاستدان ہے ایک نفیس شخص ہے ایک جنٹلمنٹ پولٹیشن ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیکن رضا ربانی صاحب جو ہے اب میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ بجائے وہ آرٹیکل 6 کو آئین سے نکالنے کی کریں آرٹیکل 6 رہنا چاہیے آئین میں وہ یہ دیکھیں وہ کیا وجوہات تھیں کیا مہرکات تھیں ان پر بات کریں جن کی وجہ سے دو دفعہ پاکستان میں ملٹری ٹیک ہوں ان کی حکومت میں تو بات نہیں ہویا آپ بات ہوئی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کہاں تھے محترم رضا ربانی صاحب جب پانچ سالوں کے حکومت میں جنرل مشہرہ پہ کیوں نے لگایا آرٹیکل 6 اب یہ حالی میں جب ان کے خلاف سپریم کورٹ میں گورنمنٹ گئی ہے کہ ان کو اسی طرح نہیں ہٹانا چاہیے تو مدہ آتنک کے ربانی صاحب جو ہے وہ بھی جاتے ہیں سپریم کورٹ میں پارٹی بنتے اور کہتے ہیں کہ جناب ان کے خلاف آرٹیکل 6 ہے ہم نہیں سپورٹ کرتے ہیں ملٹ سے باہر جا رہا اور کیس میں کیس لڑتے جا کے نہیں اس ٹائم پہ تو سائلنس تھی نا اس ٹائم پہ اس طرح سے اپوزیشن کیوں نہیں کی تنمیر صاحب جس طرح سے کرنی چاہیی تھی کہتے ہیں کہ ان کو نہیں باہر جانے دیا جگہ جب چلے گئے جب چڑھیاں چک گئیں کھیت تو اس کے بعد بولنا شروع کر دیئے رضا ربانی صاحب کی خواہش یہ نہیں ہے کہ یہ آرٹیکل ختم کر دیا جائے صحیح ان کی بات میں ایک غصہ ہے احتجاج ہے ایک بیبسی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل فور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں تو پھر کیوں برابر نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر آرٹیکل سی سے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے ساری سٹیٹ اس کے آگے بے باس ہے اور وہ کس طرح بلک سے باہر چلا گیا یہ اہم سوال ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں اٹھا رہا یہ پاکستان کے سینٹ کا چیئرمن جس کی کریڈیبیلٹی ہے جس کے کردار کی گواہی فاروق صاحب نے دی ہے اس کی آواز کو سنا جانا چاہیے اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کی مشکلات یہ کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ایک پریسلی جاری ہوا انہوں نے کہا جب سے یہ دیسے گردی خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ نکلو حرکت کی ازادی کمپرومائز ہوگی ازادی اظہار کمپرومائز ہوگی اسمبلی کی ازادی اکٹھے ہونے کی ازادی یہ کمپرومائز ہوگی ہماری ازادیاں خطرے میں ہیں میں ایک عام آدمی ہوں میری ازادیاں کمپرومائز ہو رہی ہیں نہیں لیکن جو دوسرا پاکستانی ہے وہ اگر ججوں کو نظر بند کر دے وہ اگر امرجنسی لگا دے وہ میڈیا کو بند کر دے تو اس کے لیے وہ قانون نہیں ہے جو میرے لیے کہا افسوس ایک بات کا ہوتا ہے کہ عدالت نے تو علالت کی وجہ سے بھیجا تھا کہ علاج جا کے کرائے وہ وہاں جا کر پارٹی کی تنظیم کر رہے ہیں اور ساری چیزیں پارٹی وغیرہ اٹین کر رہی ہیں یہ کیا بات ہو نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں اب یہاں پہ پھر وہ بات کر رہا ہوں وہ بات حالت ہے آئی اگری کہ اب دیکھتے ہیں ان کا کب آپریشن ہوتا ہے جو بھی انہوں نے باتیں کی ہے لیکن میں تنیس صاحب آپ کو وہ جواب دے رہا ہوں رضا ربانی صاحب جو ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی سوال اٹھاتے کہ جناب یہ جو سپیشل کورٹ نے جب کہا تھا کہ ایڈرز اور بیٹرز آرٹیکل سکس کا کلاوز بھی جو ہے ان لوگوں کے خلابی کاروائی ہولی چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا رضا ربانی صاحب کیوں نہیں کاری کورٹ میں کہ جناب آرٹیکل سکس جو ہے وہ ٹو سپیرٹ میں جل مشرط میں بھی ان کے ایڈرز اور بیٹرز جنرل کی آرٹیکل سکس کے بارے میں صرف ایک وریف کومنٹ کرنا چاہیے میری بات سن لے میں یہ کہہ رہا ہوں رضا ربانی صاحب کو بہت سکر آئین کی کہاں تھے رضا ربانی صاحب جب پانچ سال ان کی گورنمنٹ جو ہے جمہوریت کے نام پر ان کے ٹاپ لوگ جو ہیں اس ملک کو لگتے رہے کہاں تھے رضا ربانی صاحب نہیں کر پائی لیکن اس کو عمل درامت ہونا چاہیے کبھی رضا چلیے ہونا چاہیے کبھی رضا ربانی صاحب نے کبھی آرٹیکل سکچکو سکچتری کی بات کی کبھی ٹھیک ہے آرٹیکل باسر طریق کو تو چھوڑ دیں نا وہ تو ان کے زمانے کے اندر بات آئی تھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آرٹیکل چھے کے بارے میں کافی اظہار برہمی کرنے کے باوجود سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے اندر یہ آرٹیکل کیوں نہیں لگایا اور اب لگا ہے اگر کسی حکومت احمد کی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کیا مشرف صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو سوال ہے جو کہ ہم نہیں جس کا جواب دے سکتے لیکن ایک جواب ہم ضرور دے سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو پھانسیاں دی جا رہی ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس کے حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسپیشلی بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں کئی زیادہ آگے چلی گئے یعنی ریندر موڈی سے بھی کئی زیادہ آگے چلی گئے یعنی ریندر موڈی تو پھر بھی پوزیٹیو امیج دکھا دیتا ہے حسینہ واجد صاحبہ تو بالکل ہی پاکستان کو بارے میں تنویر صاحب اس طرح سے یعنی جس شخص نے اس ٹائم پر لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک ملک بنانے کے اندر مدد کی آج آپ اس کو پھانسی دے رہے ہیں اس ٹائم پر تو پاکستان ہی تھا نا دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پھانسیاں دی جاری ہیں یہ محبے وطن لوگ تھے ان کا جرم یہ تھا کہ پاکستان سے پیار کرتے تھے اس پہ ہم بہت دکھی ہیں اور عالمی دنیا بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے وہ جو دالتی کاروائی ہے جس کے ذریعے سے پھانسیاں دی جاری ہیں اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اور بنیادی طور پر دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہے کیا آپ نے بنگلہ دیش سے پھانسیاں نکوانی ہے یا اس ایشو کو نواز حکومت کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے اگر تو آپ مخلص ہیں تو آپ کا ترضی عمل اور ہوگا اگر مجودہ حکومت کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے پھر آپ اس پر ایک کمپینڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں میری بات سنید میں پاکستان کے بہت قابل احترام سیکرٹی خارجہ رہے ہیں شمشاہ دمید خان صاحب ان سے میری بات ہو جی تھی میں نے کہا جی اس مسئلے کا حل کیا ہے انہوں نے دو تین بنیادی باتیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو حسینہ واجد ہے اس کو انڈیا استعمال کر رہا ہے انڈیا کی یہ سازش ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اتنی درادے ڈال دی جائیں کہ یہ لوگ کبھی کسی مسئلے پر اکٹھے نہ ہو سکیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ رپیئر کریں فانسیاں رکنی چاہیے تو سفارتی لحاظ سے سفارتی طریقہ کار سے بنگلہ دیش کو انگیج کیا جائے اور انگیج کر کے اس کو اس پہ قائل کیا جائے اور دوسری بات یہ ہم اپنا گھر مضبوط کریں ہم بیس سال مضبوط تھے کسی کو جرت نہیں ہوئی فانسی دینے کی جب یہاں فارن پالیسی ہم نہیں چلا رہے کوئی اور چلا رہے آپ یہ بتا دیجئے کہ ایسے موقع کے اوپر ہماری حکومت کو ان سے کوئی ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہماری حکومت کا جو یہ موقع ہے یہ ان کا انٹرنیل میٹر ہے اندرونی معاملہ اس کو وہی ہی رہنے دیتا ہے دیکھیں تبیش صاحب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا جارہا ہے پروپگنڈا گرسنی نواز گورنمنٹ یہ میرا خالی بات صحیح نہیں ہے لوگ جہاں ہیں لوگوں کے جذبات کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو سمجھنے چاہیے کہ ہوا جو کس رخ میں ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے بنگلہ دیش گورنمنٹ کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس کو انگیج کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا ایک موڈرٹ قسم کا آپ نے اتجاج کر دیا ان کے ہائی کمیشنر کو بلا کے فورن آفیس میں وہ ڈپلومیٹک پروٹیس وہ کافی نہیں ہے میرا خالق پاکستان کے عوام جو ہے اس سے زیادہ چاہتے تھے ہم پرائیمشور اور پاکستان ہمارے لیڈرز کو سخت بیان دینی چاہیے تھے لیکن ہمارے بیان سے کیا سریں گی حسین عواجز صاحبہ کیا وہ پانسیاں روک دیں گے جی میں مانتا ہوں لیکن دیکھیں نا ہمیں انٹرناشنل پریشر جنریٹ کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نے انٹرناشنل پریشر جنریٹ کیا میکسیم اب کیا ہورہا ہے اب پاکستان یہ سیمنار کے ساتھ وہ محبت قائن ہے لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی بنگلہ دیش کے خیرخواں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش آگے بڑے ہمارے برادر ملک ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے دوریاں پیدا کی جاری ہیں وہ پیدا ہو حسین عواجز صاحبہ جو کردار ادا کر رہی ہے بھارت کی کٹ پتلی کا یہ کردار بہت غلط ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے آنے والے مفادات کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے ناظرین اگلی ٹوپک کے اوپر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ڈینجرس سیچویشن ایک اور چیز میں بھی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ہے تعلیم کیوں کیسے اور کہاں پتائیں گے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک خطرناک صورتحال کے بارے میں بات کی تھی وہ خطرناک صورتحال پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے ناظرین پنجاب اور سندھ کے اندر تعلیم کے بارے میں ویسے تو کرپشن کے بہت سارے ہم لوگ نے کہانیاں اور قصے سنے ہم نے سندھ کے گوست ٹیچرز اور گوست سکول کے بارے میں بہت سنے لیکن اب ایک اور انکشاف ہوا ہے وہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ امداد دی گئی تعلیم کے نام پر ستر کروڑ پاؤنڈ کی اور اس ستر کروڑ پاؤنڈ کا ہوا کیا ظاہر سی بات ہے کرپشن کے اندر کچھ نہ کچھ تو جانا ہی تھا یا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور سندھ کے اندر یہ جب امداد دی گئی تو پانچ ہزار سکولز اور چالیس ہزار اصادزہ گوست نکلے جھوٹے نکلے خراب نکلے کوئی تھے ہی نہیں جن کو امداد دی گئی اور پنجاب بھی کچھ پیچھے نہیں ہے تری ایٹی تری ملین پاؤنڈ جو ملے اس کے اندر سے پینٹس ملین پاؤنڈ کدھر گئے کرپشن کی نظر ہو گئے اب یہ کرپشن کی نظر ہوتے رہیں گے تو تعلیم میں کیسے آگے بڑھیں گے تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو معیشت میں کیسے آگے بڑھیں گے فاروق صاحب کرپشن کے بڑے بڑے پینڈورا باکس کھل رہا ہے لگتا دیکھیں میں یہ خبر جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے افسوس تو اس لئے نہیں آرہا کیونکہ یہ چیزیں ہمیں علیڈی معلوم ہیں کہ سندھ میں مثال کے طور پر آپ نے کہا پانچ ہزار گوز سکول ہے یہ بھی رپورٹ میں کہہ رہے چالیس ہزار گوز پیچر اور میں کہہ رہا ہوں کہ ترخائیں جو ہیں جو حکام ہیں جو لوگ ہیں دالی بات گورنٹ کے وہ یہ پیسے ہڑت کر گئے لیکن انٹرسنگ چیز جو نے بڑی دردس لکھی ہے یہ برطانیہ میں رپورٹ جو ہے پبلش ہو رہی ہے یعنی کہ برطانیہ سے وہ مونٹر کر رہے ہیں کہ یہاں کا نیب جو ہے پنجاب کا ایڈوکیشن ملک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہا اور مذہب کی باتیں ایک اور وہ لکھتے ہیں رپورٹ میں کہ پنجاب میں پتنی 35 ملین پاؤنڈ ہائر ایڈوکیشن کے لیے تھے وہ بھی پیسہ جو ہے نا کرپشن کی نظر ہو گیا اب یہ ادارہ کون ہے یہ ادارہ بڑا مشہور ہے اس کا نام ہے DFID دی ایف آئی ڈی جناب یہ ادارہ پتنی کیوں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پیسے دی رہا تھا بینی دین کا سپورٹ پروگرام کو بھی پیسے دیتا ہے یہ پتنی یہ بیوکوف لوگ ہیں یہ پاغل لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ پیسے دیتے ہیں لاکھوں پاؤنڈ کرپشن کی نظر ہوتا ہے تو کیوں پیسے دیتا رہا ہے پھر آپ انداد نہ دیں انداد آنی چاہیے لیکن ایک طرف پاکستانی قوم جو ہے وہ جو بہت پسماندہ قسم کے افریقی ملک ہیں ان سے بھی کم پیسہ اپنے جی ڈی بی کا حصہ ایڈوکیشن پر خرچ کرتا ہے ایڈوکیشن میں تنخواہیں بہت مشکل پوری ہوتا ہے اور یہ اوفیشل سٹیٹیسٹکس ہے اور یہ جو برطانیہ ہے یہ جو دیپارٹمنٹ فارل انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ایڈوکیشن پر پیسہ برطانیہ دے رہا ہے اور برطانیہ کے اخبارات آج کل یہ سروے کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی ٹیکس منی سے یہ پیسے پاکستان کو دینے چاہیے جہاں پر ضائع ہوگے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بیوروکریٹ کرپٹ ہے اس میں ایفیشنسی کے اشو ہیں اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اس لیے عالمی برادری نے پاکستان کو پیسے دینا چھوڑ دیئے اب وہ انجیوز کو دیتے ہیں کہ چلو کوئی تھوڑا بہت ٹرانسپیرنٹ انداز میں چیزیں لگیں گی تکنیوی صاحب وہ تو پڑا لکھا پنجاب کے بڑے نارے لگتے رہے بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں نہ ہم ایڈوکیشن پر خود پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں نہ باہر سے آیا ہوئے استعمال کر رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم انجیوز کے ذریعے اس کو استعمال کر لیتے ہیں آپ اس کے خلاف محاضر ہی شروع کر دیتے ہیں کیا بے بسی ہے کہ نہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور نہ کسی کا دیا ہوا پیسہ میں نے جسے سوال کیا مجھے اس کا جواب دے دے کہ پینتس ملین پاؤنڈ جو ہیں گائے بھو گئے پڑا لکھا پنجاب کا ہم نارہ لگاتے ہیں پڑا لکھا پنجاب کے اندر یہ اس کے اندر عدالتی انکواری ہوئی ہے ایسی بہت سی عدالتی انکواریاں پڑی ہوئی ہیں بہت سی کمیشن بہت سی انکواریاں بات یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس اس کے ذمہ دار تھے ان کو کیوں نہیں ان کے خلاف کاروے کی جاری کیا رکاوٹ ہے یہی بتا دے کہ نائب کی آپ نے بھی بات کی نائب کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے وہ تو اکاؤنٹبلیٹی بیورو ہے نائب والے تو بالکل تیار ہیں سب کو پکڑنے کے لیے جمہوریت کی اجازت کی ضرورت ہے نائب کو اشارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اشارہ سیاسی لوگوں کی طرف لیکن نائب تو انڈیپینڈنٹ دارہ ہے اس کو سیاستدانوں کی فرمیشن کی ضرورت نہیں ہے نائب انڈیپینڈنٹ دارہ آپ نے ایک بہت بڑا مزاق اسے کرنے عوام کے ساتھ نائب کیسے جب نائب کا چیئرمن اپنا پوائنٹ کیا گیا پاکستان ان کنسلٹیشن میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتا کمال کر رہے ہیں دو باتیں سندھ کے اجوکیشن کے بارے ہیں دیکھ لیا میٹر کے اگزام میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں وارٹس اپ کے اوپر پرچے جو حال ہو رہے ہیں سلسیز لی جا دیئے اپنا وہ چیٹنگ کرتے ہوئے یہ تو ہر سال ہوتا ہے کراچی میں کوئی نہیں بات نہیں اور ایٹر جنرل کہتا ہے کہ پینتیس ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ ہائر ایڈوکیشن نے بھی ضائع کیا ٹھیک ہے لیکن لاس چیز تنویر صاحب یہی وہی ہو رہا ہے جو ہم نے پرسوں بات کی تھی دس کروڑ ڈالر تقریباً دس ارب روپے بنتا ہے یہ زیادہ جو کہ پھر دوبارہ دیا گیا ورلڈ بینک نے پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ پاورٹی ایلیویشن غربت کو ختم کرنا سب پیسا کھایا جائے گا یہ کرپشن ہوگی تو کھایا جائے گا اور کرپشن نہیں ہوگی تو پھر بہت سارے سیاستدان کیسے چل پائیں گے نظرین ایک سیاستدان نے کچھ سچ بولی دیا اور وہ سیاستدان کون ہیں قیوم جتوئی صاحب سابق وزیر ہیں سندھ کی ہم بات کرنے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی وزیر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا ایک نججی ٹی وی چینل پہ وہ پہلے سن لیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آگے کیا ہے کیا کرپشن پہ ان کا حق نہیں ہے اوروں کا ہے یہ سوال کر رہے ہیں ایک وزیر پیپلز پارٹی کے اب جب ایک سیاستدان اتنا بڑا سوال اٹھا دیں گے کہ ہمارا حق نہیں ہے کرپشن پہ تو پھر کیا ہوگا لیکن کیا کریں پاکستان کو کھانے کے بعد اب یہ چلے گئے ہیں اسائلم لینے لندن میں اسائلم لینے کی کیا وجہ پیدا ہوگی فاروق صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ جو قیوم جتوئی صاحب نے بات کی کہ کرپشن ہمارا حق نہیں سب کا حق ہے یہ انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی ہے اور اس کو ثابت کر دیا پیپلز پارٹی کی گورنڈ نے جو پاکستان میں نے کیا تو لہذا بات انہوں نے جو کی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لندن کیا بات کریں لندن اور دبائی میں دونوں کو شامل کروں لندن میں تو چلے انہوں نے سیاسی پناہ لے لی ہے وہاں پہ یہ بھی بھاگیا ہے ان کے خلاف پتنین کواریس تھی کیا تھا اس اتصاب سے بھی یہ بھاگیا ہے ملکہ جو یہاں سے گناہ کر کے باہر جائے گا وہ وہاں کی گنگا میں کھل جائے گا یہ سمجھیں کہ لندن اور دبائی میں جو جو کرمینل منڈ لوگ ہیں جو پاکستان میں اتصاب سے بھاگنا چاہتے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ گورنڈ سرونٹس ہیں چاہے وہ اور لوگ ہیں یہ اب دو سیف ہیولز بن گئے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے جو انٹی پاکستان ایلیٹ ہیں وہ بھی آپ کو لندن میں ملے گی چاہے وہ بلوچ لیڈر ہیں کوئی دو تین وہاں پہ یا الٹاف حسین جو سب کے بچہ ہیں اسی طرح دبائی میں آپ کو ملیں گے تو قیوم جو تو لندن میں اب آپ کچھ کرنے سکتے ہیں وہ یہ لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں اپنا سیاسی پناہ یہ اس حکومت کی گورنٹی ہم کیا سمجھے تنویر صاحب کے برطانیہ جو ہے پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں پاکستان کے مخالف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کیا لے اس سے میرا خیال ہے کہ برطانیہ سے بات بات میں کی جائے پہلے اپنے گربان میں جھنکا جائے اور دیکھا جائے کہ ایک بندہ جو پانچ سال تک ایمن نے رہا ہے قومی اسمبلی کا میمبر جیتا ہے الیکٹرڈ میمبر جوا ہے وہ پاکستان میں انسکر کیوں فیل کر رہا ہے ابھی تک یوں جتوئی کا موقف ہمارے سامنے نہیں آیا ہم کوئی رائے قیم کر سکیں یہ کیوں پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کے باہر سیسی پناک لی جا رہے ہیں جو فگرز آ رہے ہیں سب سے زیادہ جن ملکوں کی تعداد اپنا ملک چھوڑنا چاہتی ہے اس میں پاکستان ہے لیکن دنگی صاحب جیسی حرکات کر چکے ہیں اس کے بعد پا چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی کہ یوں جتوئی کی کرپشن کو میں ریڈیفینڈ کر سکتا اس کی اسے سزا ملنی چاہیے جس ملک میں این ار او کے ساتھ ہم خود اجازت دیں کرمنلز کو کہ آپ کے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے آپ کے سارے مقدمیں اور اس کے اندر سارے لوگ ملے ہوئے ہوں تو ہو سکتا ہے یہ بھی اگلی این ار او کا انتظار کریں اور کس طریقے سے گلہ کریں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قیوم یہ پچیس ستمبر دوہزار دس کو تلال بگٹی کے خلاف ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے قیوم جو توہی صاحب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے بعد یوسف رضا گلانی ان کو نوٹس دیتے ہیں پھر وزارت سے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک واقعات کا لمبا سلسلہ ہے اور وہ جو سارا سلسلہ ہے اس سلسلے کو بھی دیکھا جانا چاہیے نہیں لیکن مجھے بتا دے کہ یہاں سے کرپشن کی کرپشن کے ڈر سے کئی کاروائی نہ کر دے کئی چزا نہ ہو جائے کوئی دوسرا شخص بہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نہ تو کیس ہوتا ہے نہ کچھ اور جو آٹ اوف سائٹ آٹ اوف مائنڈ والی بات ہو گئے ہمارے کانون کو وہ چیز نہیں نظر آتی پھرکل صحیح بات ہے شرجیل میمن صاحب کا کیس دیکھ لیں ان کے بھی دو سے پانچ ارہ روپے باہر جا کے بیٹھ گئے اور بھی اس طرح پیپل پارٹی کے بڑے لوگ ہیں جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے یہ تنویر صاحب جو کہہ رہا ہے اس میں ریاست کو بھی دیکھنا پڑے گا اس نے کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے ہاں وہ جنرل زائد اکپر ہیں وہ دس سال سے باہر بیٹھتے ہیں سن کے ساتھ وہ بیس کوروڈ پہ کے ڈیل ہوگی جو بھی ساتھ واپس کر دیا ابھی دیکھنا ہے مشارف صاحب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے وہ بھی دوبائی میں بیٹھے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں آپ کا اکاؤنٹی بلیٹی میکنٹ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ پاک دنیا میں جدر جدر بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے واپس لکھے آئیں ان کو اتصاب کے کٹیرے میں ڈالیں لیکن یہ مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا آپ دیکھیں گے تنویس صاحب کوئٹی پوائنٹ دے دیجئے بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل نے کرپشن کی ہے وہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے سسٹم یہ کیوں الاغ کرتا ہے کہ ایک ایم این اے کرپشن کرے ایک وزیر کرپشن کرے ہمارے سسٹم میں جو چیکس ان بیلنس ہیں ان کو دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور شاید اس ریویو کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس ریویو کے ریویو کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ سرائیت کر چکی ہے ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہمارے عالی ٹاپ لیول کے لوگوں کے اندر اب یہ وزیر ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر اور دوسرے کیا بات کریں گے پھر ایک ٹھیلے والا بھی کرپشن کرے گا لیکن کرپشن ایک اور جگہ پر ہوتی ہے ناظرین ہم لوگ بہت سارے ڈیمز بنا کر سیلاب کو روک سکتے لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے خیبر پختونکوا اور آزاد کشمیر کی سائٹ پر اور بہت ساری شمالی جگہوں پر سیلاب کی سیچوئیشن ہے ستر ہلاکتیں ہو چکی ہے اور تفانی بارشوں کی وجہ سے عجیب و غریب سی سیچوئیشن عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئے لیکن تنویر صاحب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ تو ہم ڈیم بناتے نہ ہم کوئی اور حل نکالتے دیکھیں بات یہ ہے کہ کے پی کے آزاد کشمیر اور فاٹا کے علاقوں میں اس وقت تفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور میٹ آفیس نے جو فورکاسٹ دی ہے اس میں یہ ہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں بھی یہ جاری رہیں گے رابطہ پل تباہ ہو گئے پن بجری گھر تباہ ہو گئے گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں مسافر پھسے ہوئے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہیں مکان جو ہے اس کے اندر دب گئے ہیں شہرہ قرآکرم بند ہو چکی ہے اس ساری صورتحال کے اندر وفاقی حکومت کہاں ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کہاں ہے سرکاری جنسیاں کہاں کئی علاقوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کریں یہ تینوں علاقے زاد کشمیر کا علاقہ کے پی کے اور یہ گلگت بلتستان یہ بڑے بڑے قیمتی علاقے ہیں اور پھر یہ ٹوریزم کے حوالے سے بھی وہاں پہ ایک ہمارا اور آخری سال ہم نے دیکھا ٹوریزم کتنا زیادہ اس سے ریوی نہیں ہوایا اور اب یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں غیر معمولی ہو رہی ہیں کہ لاہور میں ایک دن کے اندر ون ففٹی ون میلی میٹر بارج جو ہے وہ ہو جاتی ہے چھوٹے سے ایک علاقے میں شدید بارجوں کا ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آنے والے ہیں ان دس بڑے ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے کیا کوئی بیروکریٹ ایسا ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وزیر کون ہے اس کا اور وہ کر کیا رہا ہے کہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پولیسی کیا ہے پاکستان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے کے اندر پانی کی قلت ہو جائے گی پاکستان میں یہاں تو اللہ تعالیٰ ابرے رحمت برسار ہے جو کہ ابرے زحمت ہماری گوتاہیوں کی وجہ سے بنتے جا رہی ہے دیکھیں ابھی حالی میں جو کانسل اف کامن انٹرس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ جناب کے پی کے وزیراعلا اور سن کے وزیرا دونوں نے کالاباگ ڈیم کو پھر اپوز کیا تھا اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ جناب یہ ناگوزیر کالاباگ ڈیم یہ ستر ہلاکتیں نہیں نظر آتی خاروق صاحب مجھے تو افسوس آتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ہم اس کو زیادہ ناشنلسٹک گورنمنٹ سمجھتے ہیں اور امران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بنائیں گے دام این پی کے حوالے سے یہ ان کی سوچ زیادہ مصبت اور زیادہ پاکستان کے حوالے سے ہونے چاہیے لیکن مایوس کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایب نورمل وینز ہو رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ اپنا جو وہ پیچھے پیچھے ایک دو دن سے مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہے کہ وہ ریلیف پہ جائیں کوئی رسکیو ہو یہ سننے توڑا بہت کہ ہاں فوج جو ہے وہ ہاں پہ رسکیو اکٹیوٹیز کر رہی ہے پٹ ویس دی کی پی گورنمنٹ ویس دی فیڈرل گورنمنٹ تو یہ معاملات تو سامنے یہ سیریس سیریس ہیں یہ تو نظر آرہے ہیں سامنے چیک ہے سیریس معاملات ہیں سیریس معاملات آپ کو یاد ہوگا کچھ شرط سے پہلے ہم لوگوں نے ایک خبر آپ کو بتائی تھی کہ دھائی کروڑ پہ جو ہیں بھٹو صاحب کی برسی کے لیے لگائے بھٹو صاحب کی برسی ہے اور سیتی سوید برسی ہے اس کے حوالے سے ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں کس دلیرانہ طریقے سے بھٹو صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کا موقف بتایا تھا بزراد اللہ حضرت علیہ کا بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی بھٹو موسیقا میرا ملک مجھے پکار رہا ہے ہم وہاں جا کر واپس جا کر لڑیں گے یہ کہا بھٹو صاحب نے لیکن آج بھٹو صاحب کی برسی ہے کیا ان کی اپنی جماعت ہی ان کی اپنے الفاظ کے اوپر قائم ہے یا نہیں ہے فاروخ صاحب پاکستان کو تو چھوڑیں پہلا ان کی اپنی پارٹی کی بات کر لیں دیکھیں میں تو جب یہ کلپ دیکھ رہا تھا تو مجھے اس وقت یہ ذہن میں آ رہا تھا کہاں زرفقار علی بھٹو جیسے ایک عظیم حکمرانی لیڈر جو تھے پیدا ہوا ہے پاکستان میں اور کہاں اب محترم آصف علی زردائیو صاحب جو کہ بعد میں پیپلز پارٹی کے ابھی وہ شاید میں خلق کو چیرمنٹ ٹائپ پرسن ہے تو آپ دیکھیں تضاد دیکھیں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کتنی ڈیٹیوریشن آئی ہے اور بیچ میں ذہنی بات ہے بینیزیز بھٹو صاحب میں صرف ایک بات کہتا ہوں زرفقار علی بھٹو صاحب وہ ذہ بریز میں نے بہادر آدمی تھے چھوڑ دیں باقی ساری چیزیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص تھا جس نے جب ڈیٹھ سے پہلے مرسی پیٹیشن خود سائن نہیں کی خود دائر نہیں کی جنرل ریاء الحق کے میری پھانسی جو ہے اس کو مجھے معافی دی جائے بہادر آدمی تھے وہ جناب ان کی ہنگنگ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑے میں کہتا ہوں بہادری کے صاحب اپنا وہ ڈیٹھ کو قبول کیا ہے پاکستان میں اس طرح زرفقار علی بھٹو جیسے لیڈر پر پیدا اس کے بعد پھر نہیں آئے چاہتنویر صاحب روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ دیا بڑا اہم نعرہ ہے پاکستانی کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے لیکن آج سندھ کے اندر ان کی پارٹی جہاں رول کر رہی ہے وہی ہمیں یہ نظر نہیں آتا نظر آتا ہے کراچی میں پانی نظر آتا اس کی بجے یہ ہے کہ بھٹو جیسے سیاستدانوں کو ہم نے خود مار دیا اور اس کا جو عدالتی مقدمہ تھا اس کے اوپر خود جو جج اس پینل میں جامل تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا اب اس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ بھی ابھی تک سماعت کا منتظر ہے دیکھئے بھٹو وہ آدمی تھا جس نے غریب آدمی کو عزت دی جو پولیٹیکس کو ڈرینگ روم سے نکال کے لے کے آیا باہر سڑکوں میں گلیوں میں بازاروں میں جس نے عوامی سیاست کی بنیاد رکھی اس ملک میں اس کو اس لیے مار دیا گیا کہ بچارہ سیاستدان تھا وہ عالمی صدا کا لیڈر تھا اور اس کا دیکھئے اسلامی سربراہی کانفرنس سے شروع ہو جائیں یہ سکوتے ڈھکا کے بعد اس قوم کو اعتماد دینے میں اس کی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں اس کی بہت سی پالیسیوں سے مجھے بھی اختلاف ہے لیکن پاکستان کے نیوکلی پروگرام کی جیس طرح اس نے بنیاد رکھی اس کی پاکستان کے جو خدمات میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بھٹو ہے یہ اس وقت عام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے لیکن اس کا نظریہ پتہ نہیں کہا گیا وہ ایک بینظیر کے والد کے طور پہ بلاول کے نانا کے طور پہ لیکن پیپرز پارٹی کو جو مشن دیا تھا جو اس نے ایک فلوسفی دی تھی وہ ہمیں پیپرز پارٹی میں نظر نہیں آ رہی کچھ سیاسی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں وہ مجیب الرحمن کو ریلیز کرنا وہ سوان چیزیں تو تھی وہ غلطیاں تو تھی لیکن آج کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ پاکستانی عوام آج ہم پیغام صرف یہ دینا چاہتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کو ان کے ورکرز کو کہ خدا رہا آپ زیڑے ظلفکار علی بھٹو شہید کے جو جو نظریات تھے جس نظریت انہوں نے پیپرز پارٹی کو قائم کیا تھا وہ نظریات واپس لے کے آئے اسی راستے پہ آ جائے پاکستان کے عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ آج جو پاکستان کی خدمت کرنے والے بھٹو سیاست میں موجود ہیں کہیں ان کو بھی اس طرح مار نہ دیا جائے اور یہ بھٹو ضروری نہیں بھٹو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھٹو عام شہری بھی ہو سکتے ہیں کرپشن کی نظر ہو چکا ہے وہ یہ کام کرنے دے گا کیا روٹی کپڑا مکان کا یہ نارا جو تھا یہ کبھی بھی پورا ہو پائے گا اگر کرپشن رہے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے جواب دینا ہے لیکن ہماری فیس بک اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں دونوں سوشل ویب سائٹس پر اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلے شوتر کے لیے اجازت دیجئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ